بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز اللہ برکت دے آپ کے کانوں میں آپ کے پکانوں میں آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزدار سے سپیشل افطار کے لیے چکن شبرما سپرنگ رول بہت ہی زیادہ ایزی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سے سپرنگ رول چکن شبرما رول جس کے لیے میں نے 500 کرم چکن کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اس کے اندرہ ہم مسالے ڈالیں گے دینیا پاورڈر ہلتھی ویرہ پاورڈر نمک کالی میچ قٹیلال میچ کشمیری میچ چاڑ مسالہ دردارا اور کرم مسالہ ان سارے مسالہ کو ہم اندر ڈال دیں گے اس کے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں yogurt لیا ہے ون ٹیبل سپون مسترد پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے کیچپ لی ہے میں نے اور ون ٹیبل سپون ہی مایونیز بنے اس میں لی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے مینینٹ کر کے ڈک کر چھوڑ دیں گے ایک سے دو گھنٹے بعد جو ہے ہم ایک کڑھائی میں ون سے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ وارل ڈالیں گے اور اس کے اندر سارا مینینٹی چکن جو ہے ڈال کر اچھے سے دو سے تین منٹ پکا لیں گے پیارے ویورز دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر ہم دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے پانی آٹ کریں گے اور اس کو ڈھک کر اچھے سے پانسے سات منٹ تک پکا کر چگن کو اچھے طرح سے گلا لیں گے پانسے سات منٹ بعد اس میں دیکھیں پانی خوش ہو گیا اور بلکل یہ گریوی سٹائل میں تھوڑا تھوڑا ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم کیپسکم ڈالیں گے یہ کیپسکم میں نے چھوٹے ہی میڈیم سائز کی ایک کٹ لیا ہے باریک باریک ایک جو ہے میں نے انین کٹ لیا ہے باریک باریک اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے دو سے تین میٹ تک مزید پکائیں گے دو سے تین میٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکالیا ہے اور میں نے سیدھے چمچہ سے اس کو بلکل باریک کی طرح بنا لیا ہے جس کو ہم فیل کریں گے اپنے سپرنگ رولز میں اب سپرنگ رولز کی پٹی لیں گے اور ایک کورنر پر جو ہے تھوڑا سو جو ہے ٹکن شورما والا میزہ رکھیں گے اس کے بعد یہ میں نے لیوی بنائی ہے اس میں میں نے میدہ اور پانی کی لیوی بنائی ہے اس کو ہم تینے کورنرز پر جو ہے اچھے طرح سے لگا دیں گے اچھے طرح سے لگانے کے بعد جو ہے ہم سپرنگ رولز کو کورنرز سے پکڑ کے فولڈ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا فولڈ کر کے ہم دونوں طرف سے اس کو اس طرح سے بند کریں گے بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا آپ ان کو ازیلی بنا سکتے ہیں پیارے ویورز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیے گا یہ دیکھیں میں نے سپرنگ رول جو ہے بنا لیا ہے اسی طرح سے میں سارے سپرنگ رول بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے سپرنگ رول بنا لیا ہے اب اس کے اندر سے جو ہے میں پانچ جو ہے سپرنگ رول ہمارے چکن شورما ان کو میں فرائے کروں گی اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے ہم سب سے ان کی اچھی خاصیت یہ ہے کہ ہم اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم تقریبا 30 ڈیز تک use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے شورما رول جو ہیں اپنے سپرنگ رول ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریزر میں رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں ہم آئل گرم کر لیا ہے میں نے اس کے اندر میں نے جو ہے سارے سپرنگ رول اپنے ڈال دوں گی ایک طرف سے ایک سے دو منٹ ایک طرف سے پکائیں گے اس کے بعد پھر سے ایک سے دو منٹ دوسری طرف سے پکائیں گے اسی طرح سے ہم ان کو اچھی طرح سے پکا کر ان کو گولڈن کلر دے لیں گے اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے سپرنگ رول جتنے ہی آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہیں اچھے اتنے ہی زیادہ اس کو کھانے میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا ساری فیملی کو آپ کو بہت اچھے لگیں گے آپ کا دل کرے گا ہم اسے روز روز بنائیں آپ اس کو اپنی دعفت اور افتار پارٹی میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاللہ ہمارے سپرنگ رول تیار ہیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کتنے خستہ اور کتنے پیارے مزددار سے بنے ہیں اس کے اندرس فیلنگ کا جو ٹیسٹ آپ کو بالکل شہورما فیلنگ جیسا آئے گا یہ ہوپ کہ آپ کے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولئے گا پیارے ویورز ملتے ہیں بھی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ